ہیلو گائز اسلام علیکم آپ سب کے ساتھ میں مخاطب ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک گیم کھیل رہا ہوں اور اس گیم کا میں اٹرودکشن آپ کو دے دوں this is the world war 3 اور یہ گیم جو ہے وہ بڑی رومنچک گیم ہے بڑی مردار گیم ہے اس گیم کے اندر میں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور میں پاکستان کی آرمی سے بلونگ کر رہا ہوں یہ پوری کی پوری گیم میں نے اس طرح سے کھیلی ہے کہ میں پاکستانی آرمی ہوں اس میں اور میں نے دیکھے پاکستان کی آرمی بن کے اس وقت پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے نہ صرف بلکہ میں اگریسیولی اس وقت آپ کے سامنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں بڑا کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت میری انفنٹری یہاں پہ بیٹھی ہے اور میں نے اس وقت اپنی انفنٹری کے ذریعے افغانستان میں ملا ولی ولیہ کے صوبے پہ حملہ کیا ہوا ہے جبکہ دوسرے طرف میں ایک اور میری جو انفنٹری اور میری بریگیڈ ہے وہ اس وقت حملہ کرنے جا رہی ہے ایک شہر کو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو it is نوشہرہ جس کو پر افغانستان کا قبضہ ہوا ہے میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کو اوکوپائی کروانا ہے افغانستان سے ادھر میری ایک اور انفنٹری آپ کے سامنے جا رہی ہے اور میری یہ جو آرم کو ہو رہی ہے اس وقت جھنگ کو فتح کرنے جا رہی ہے دھنگ اور نوشہرہ دونوں کے اوپر افغانستان قبضہ کر چکا ہے اس کو میں نے نکلوانا ہے ان کے ہاتھ سے لیکن دوسری طرف یہ ہی نہیں کہ پاکستان کی یہ دونوں تیریٹریز چھنی ہیں تو پاکستان نے کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے یہ افغانستان کا ایک علاقہ میں بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کو ہم کہتے ہیں شوراوق یہ شوراوق پہ میرا قبضہ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں سپن بلدک پہ میرا قبضہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے افغانستان کے یہ دیکھئے کوئٹہ سے افغانستان کو اکوپائی کروایا چھڑوایا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک میں نے افغانستان سے کلیر کروایا ہے مسلم باگ کا علاقہ تو میں ازہ تو افغانستان کو اس فرنٹ سے روک رہا ہوں اور یہ افغانستان کے دو شہر میں نے بڑے اچھے لیا ایک یہ جس کو آپ کہتے ہیں سپن بلدک اور یہ افغانستان کا ایک اور شہر ہے جس کو میرے قبضے میں جس کو ہم کہتے ہیں شوراوک شوراوک کے علاوہ افغانستان کا ایک اور علاقہ ہے یہ جس کو میں نے اپنے قبضوں میں لیا اس کو کہتے ہیں شاکن اور اس کے علاوہ یہ بھی میرے خیال سے ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے یہ مسلم باگ ہمارا علاقہ ہے اور اس وقت افغانستان ایک طریقے سے گھیرا ہوئے جبکہ یہ بھی میرے خیال سے افغانستان کا ایک علاقہ ہے بلکہ یہ پاکستان کا علاقہ بنو اس وقت بننور پشابر کے درمیان کے جو دو شہر ہیں ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے میں آئی لیٹ کرتا ہوں جھنگ کا علاقہ اور اس کے علاوہ نوشہرہ کا علاقہ یہ دو علاقے پاکستان سے میں نے ابھی پاکستان کو واپس دل بانے جبکہ انڈیا میں میں بہت آگے جا چکا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے گجرات کو فتح کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے جائپور کو فتح کر لیا ہے ادھر سے میں نے جمعو کو فتح کر لیا جمعو کو میں کروں گا ابانشاءاللہ مسئولہ اب میرا نیکس سٹم جو ہے وہ میں انڈیا کے ایک اور شہر کو فتح کرنے جارہوں اور اس کا نام ہے پنجاب انڈیا کا ثوبہ ہے اس کو اقوبائی کرنے جارہوں اس کے میرا گول جو ہے وہ پنجاب کو اقوبائی کرنا ہے پنجاب کے بعد میرا نیکس سٹم جلندر ہے ڈیلی ہوگا اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کا ایک شہر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ganse woodiapur اس کو فتح کر چکا ہوں اور ادھا پور سے پیچھے ایک شہر ہے جس کو آپ کہتے ہیں جھوٹ پور اس کو بھی فضا کیا ہے اور راجستان کا علاقہ بھی اقوبائی کیا ہے مزید کی بات یہ ہے وہ اس گم میں یہ ہے کہ لہور شہر کو اس شہر اس میپ میں منچنڈ ہی نہیں کیا گیا یعنی اس پوری گیم میں لہور شہر کا نام کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو میرے لیے ایک حیران کن واقع ہے اس کا مطلب یہ کوئی گیم ورلڈ وارڈ 3 کی جو دکھار ہے اس میں ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جیسے لہور دنیا کے نقشہ صحیح غائب ہو چکا ہوگا یہ ایک لما ہے فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور باقی یہ دیکھیں انڈیا کا اتنا بڑا ایریا کپیز میں یہاں پہ اس وقت پاکستان بہت اچھے طریقے سے ڈویلپ ہو رہا ہے اور میں بڑی زبدست طریقے سے فائٹ کروں اب یہ میں ڈویلپمنٹ کی پروسس میں جاروں یہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کرنسی کام ہے کرنسی زیادہ کام ہونے کی وجہ سے یہ دیکھنا یہ میں بہت ڈالر نہیں ہے ڈالر مجھے بنانے ابھی گولڈ بنانا گولڈ بنانے کے بعد میں اس کو اکوپائی کروں گا تو گیم بڑی مزدار ہے میرے ساتھ رہی ہے آگے بھی یہ گیم آپ کو دکھاتا رہوں گا تیکیو برمچ